بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں نے کہہ دیا ہے کل جمعہ کو میٹنگ اور اتوار کو بہت بڑا سرپرائز وہ بحریہ کی انتظامیاں کو دیں گے کیا ہونے والا ہے؟ کوئی نیا تفان، نیا بوم تو نہیں کرنے والا بحریہ ٹاؤن انتظامیاں پر کہ اگر رہائشی اکٹھے ہو جاتے ہیں اس وقت رہائشی آپس میں کیا میٹنگز کر رہے ہیں اندر کی باتیں آپ کو آج کی بلوگ میں بتاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مذہب سر اقبال چینل میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن سے متعلق اس وقت ہر طرح کی باتیں سرگرم ہیں ہر طرح کے باتیں باہر آ رہی ہیں لیکن بہت کم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے جو ریزیڈنٹس اور بحریہ ٹاؤن کی جو انتظامیاں ہیں اس کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں ایک احتجاج کا ہے دوسرا مطالبات کا ہے تیسرا ان سے مذاکرات کا ہے لیکن اس سب میں اب بحریہ ٹاؤن کے جو ریزیڈنٹ تھے وہ احتجاج کر رہے تھے فکس چارجز پر جو الیکٹرسٹی پر ہوئے ہیں وارٹر بل پر ہوئے ہیں اور جہاں جہاں گیس ہے وہاں پر لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی ڈیٹ آ گئی اور معاملہ کہیں حل نہیں ہوا آج نو تاریخ ہو گئی ہے اور جو بل کی ڈیٹ ہے وہ ہے دس تاریخ اس پر بڑی گیم ہوئی ہے کہ چار تاریخ کو انہوں نے بل دیئے اور فکس چارجز لگا دیئے جس کا آرڈر دیا اس کے بعد ایک دن تو لوگوں نے سی بات میں نکال لیا پھر اس کے بعد احتجاج ایک احتجاج دو احتجاج تین احتجاج اور اب بھی کل جمعہ کا دن بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کٹھا کیا جائے گا اب پاکستانیوں کا میں نے ہمیشہ سے یہ دیکھا ہے کہ چاہے پیٹولیم مسنوات کی قیمتیں ڈیڑھ سو ہوں تب بھی وہ ناراض رہتے ہیں چاہے ساڑھے تین سو ہو جائیں تب بھی ناراض رہتے ہیں ناراض سے آگے کچھ نہیں کرتے اس کے حل کے لیے نہیں جاتے اس کے احتجاج کے لیے نہیں نکلتے جیسے ہم بہت سے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں ہر جگہ ہنڈر پرسنٹ کوئی بھی نہیں آتا لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر احتجاج کسی سیاسی جماعت کا سیاسی جماعت کے لوگ ہوں گے کسی گروہ کا تو اسی گروہ کے ہوں گے کسی مذہبی جماعت کا تو اسی مذہبی جماعت کے ہوں گے رائٹس کے لیے شہری نہیں نکلتے یہ تو ہمارا الحمدللہ خاصہ ہے ہم ایسا کچھ نہیں کرتے بیریہ ٹاؤن میں اب کچھ گروپس میں کچھ باتیں ہوئیں وہ ہم نے آڈیوز بھی سنی ہیں ہمیں بھی وہ پہنچی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر پریسنٹ سے کچھ جو مین لوگ ہیں وہ آئیں گے کل ہم میٹنگ تیہ کرتے ہیں وینیو تیہ کرتے ہیں وہاں پر سب لوگ اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے پریسنٹ سے لوگوں کو نکالنے کے ذمہ دار ہوں گے یعنی ایک پوری موبیلائزیشن کر رہے ہیں ہر جگہ سے جتنے لوگ ہیں اور اس کے بعد ایک گرینڈ احتجاج کیا جائے گا اور یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ بیریہ ٹاؤن کے لوگوں کے لیے سرپرائز ہوگا اور بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے لیے اتوار کے روز ایک بہت بڑا سرپرائز ہونے والا ہے وہ سرپرائز کیا ہے وہ آپ کو بھی ہمیں انتظار رہے گا لیکن وہ جو پک رہے ہیں نا لابا وہ پھٹنے کے لیے تیار ہو رہا ہے اگر تو اس سے پہلے پہلے معاملات بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ اور بیریہ ٹاؤن کے رہائشوں کے درمیان ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو آپ جیسے تیسے کر کے دس تاریخ ہے آپ کا وہ ہو جائے گا کہ آپ دے دیں گے بل لیکن اس کے بعد بھی تو بلنگ ہونی ہے تو آج اگر ایک بار یہ کر رہیں گے تو آگے تو آپ کو ڈٹنا ہے آپ کو کھڑے ہونا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو اکٹھا ہونا ہے دوسرا ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو اس وقت بیریہ کے ان گروپس میں ہے وہ بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے ان لوگوں سے متعلق ہے جو ریٹائر فوجی افسران ہیں اور وہ بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بہتر منجمنٹ کر لیتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریٹائر جو عام آفسر ہیں تو اس وجہ سے بیریہ ٹاؤن نے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے خلاف خاصہ علاوہ پک رہا ہے کہ وہ ان کی ایک ٹریننگ الگ ہوتی ہے مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوںیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے ریجڈ ہوتے ہیں بڑے سٹرکٹ ہوتے ہیں انہوں نے جو سوچ لیا وہی کرنا ہے یہ ساری باتیں بیریہ ٹاؤن کے ان گروپس میں چل رہی ہیں اور کہیں ان کو بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ فارق کریں اور نئے انرجیٹک جو لوگ ہیں نئی سوچ کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ نئے پروگریسیف سوچ کے ساتھ وہ آئیں اور بیریہ ٹاؤن کے لیے وہ آگے چیزوں کو بہتر کریں کیونکہ ریزیڈنٹس نے تو رہنا ہی رہنا ہے کاروبار کرنے والوں نے رہنا ہے یہاں پر ریال سٹیٹ والوں نے بھی یہاں رہنا ہے تو کم از کم وہ سارے لوگ اکٹھے ہوں اور یہ مطالبات بھی اپنے میں رکھیں جہاں پر اپنے جو ڈیفرنٹ فکس چارجز ہیں اس کے اوپر اچھا ایک اور جو تجویز سامنے آ رہی ہے بیریہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کی جانب سے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو فکس چارجز ہیں وہ اس طرح نہ کیے جائیں کہ کسی کا ون ٹوانٹی فائی و یارڈ کا یا ون ٹو یارڈ کا ویلہ ہے ٹو ہنڈر یارڈ ہے ٹو ٹھرٹی ہے ٹو ففٹی ہے ٹو ہنڈر ہے تو اس پہ فکس چارجز اس طرح نہ کیا جائیں اگر ون ٹوsteps relevام کا کسی کا ویلہ ہے تو اس کو rikeرسیٹی پہ دو تین سو رپیہ اسی طرح سے وارٹر سپلائی پہ دو تین سو رپیہ لگایا جائے اس سے زیادہ نہ لگایا جائے اسی طرح سے جو ٹو انڈر یارڈ کے ویلاز ہیں اس پر چلیں آپ وہاں پندرہ سو کے بجائے پانچ سو تک لے جائیں چیزوں کو اور وارٹر سپلائی میں تین سو پر لے جائیں اسی طرح سے آگے بڑھتے جائیں گے ٹو ففٹی یارڈ ہے تو وہاں پانچ سات سو تک چیزوں کو لے کر آیا اور جو فائیو ہنڈر اور فائیو ہنڈر اباو جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں پر آپ ایکس چارجز پندرہ سو کر لیں اور باقیوں کے ساتھ یہ نہ کریں تو یہ جو آپ نے ایک ہی لاتھی سے ہانکنے کا ایک طریقہ اپنایا ہے اس کو نہ کریں یہ بہریہ ریزیڈنٹس جو اپنے گروپس میں اپنی میٹنگز میں اپنے گروپ میں بات کر رہے ہیں اور اپنے اتجاج میں مطالبات رکھ رہے ہیں تو یہ مطالبات رکھ رہے ہیں کہ اس سے بہریہ ٹاؤن کی انتظامیاں جو ہے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے ہمارے ساتھ ساتھ کہ یہاں پھر مجبور ہو جائیں گے لوگ کہ یہاں سے شفٹ ہونا شروع کر دیں اور ان کے پاس کوئی حل باقی نہیں بچے گا انٹل کہ جو یہاں سے انتظامیاں ہیں اپنی سوچ یا انتظامیاں نہ بدلی جائے اب جو سنڈے کل کی میٹنگ جمعہ اور سنڈے کو جو سرپرائز ہے نا یہ ایک بڑا علامنگ سیچوئیشن ہے کہ بہریہ ٹاؤن ایک طرف بہریہ ٹاؤن پر کیسز کے بھرمار ہیں بہریہ ٹاؤن پر نیپ کا جو ایک انکوائری ہے پرلل وہ چل رہی ہے بہریہ ٹاؤن نے اپنی جو جرمانہ ہے وہ ادا کرنا ہے ملک ریاض ان کا نام ایسیل میں ڈالا ہوا ہے وہ واپس نہیں آ پا رہے ہیں اور بہریہ ٹاؤن کے معاملات میں ان کا کوئی نہ بیان آ رہے ہیں نہ کوئی بات آ رہی ہے نہ کوئی گفتگو ہے نہ کوئی چیز ہے وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر اب بہریہ ٹاؤن کے اگر یہ انتظامیہ میں دس ہزار لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں انتظامیہ کے سامنے ریزیڈنٹس دس ہزار بہت بڑا نمبر ہوتا ہے یہاں تو ڈیڑھ لاک سے زائد آبادی ہے اگر دس ہزار لوگ بھی اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا نمبر ہوگا اور بہریہ ٹاؤن کے تمام لوگ اتجاج کر رہے ہیں ساری چیزیں لیکن میڈیا سے یہ سب چیزیں دور ہیں آپ کو معلوم ہے میڈیا کے معاملات اپنے ہیں وہاں پر چیزیں اشتہارات کی مد میں چیزیں بہت مختلف ہوتی ہیں لیکن ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں اگر ایسا کوئی بڑا اتجاج بھی ہوگا ہم اس کے فوٹیجز کے ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے ابھی یہ چیزیں جو لاوے پک رہے ہیں مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ بہریہ ٹاؤن کی انتظامیاں ابھی بھی تس سے مس نہیں ہو رہی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نمٹ لیں گے یا ہم دیکھ لیں گے اور ہم قابو کر لیں گے تو یہ قابو دیکھنا نمٹنا یہ بہت پرانے فارمولے ہو گئے ہیں اور اس کا نقصان بہرحال بہریہ ٹاؤن کے مالکان کو ہوگا بہریہ ٹاؤن کی جو مین کو ٹیم ہے ملک ریاض علی ریاض اور شاہد پریشی ان کو ہوگا اور وہ سارے لوگ جو بہریہ ٹاؤن کے خیرخواہ ہیں چاہے وہ ریزیڈنٹس ہیں چاہے ہم بزنس کرنے والے چاہے ملازمین ہیں انتظامیہ میں لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس وقت وہ بھی خود بات کرتے ہیں گروپس میں کہ یار یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ غلط ڈیسیجنز ہیں لیکن وہ کر کچھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان ڈیسیجنز کو لے کر چل رہے ہیں آپ کی رائے کیا ہے اس پہ ضرور آگاہ کیجئے گا نہ خیال لکھئے اللہ حافظ